سب آپ دا لکھ لکھ شکر کردی ہے اس موقع دے اس کری دا جو آپ نے بخشا سانے سا بنکٹھا کی تا اور بائبل سرید دا موقع دیتا سب سرکوار جب بائبل سرید لے بلیسنگز ماغ دے ہیں سب سنوالیاں لے بلیسنگز ماغ دے ہیں او بے اس بائبل سرید تو سارے جانے بلیسنگز پاؤنڈ سب برکت پاؤنڈ سب بائبل سرید آگے سارا آپ دے اگے آگے حوالے کردی ہیں پتر آتما جیو آپ سنو لیڈ کرو گائیڈ کرو اور آپ دے سیوک دوارہ جو کچھ بھی بول لیا جاوے آپ دوارہ بول لیا جاوے سب کچھ مانگ دے ہیں آپ دے کلو تے پتر سڈے مکتی داتا یسو مسیدے نام بچ مانگ دے ہیں آمین 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 آج جتا ٹاپکی دنس چوندے سے گے کرسماس آ رہی ہے کچھ نہ کچھ کرسماس وارے کچھ نہ کچھ کرسماس اس وارے کچھ اس طرح دا کچھ بائیو سٹیڈی ہو جاوے ہیں نا تے جیزس وارے جیزس دے جانم وارے تے ایک جیزس دے اون اپنے اون تو پہلا ہی جدا بکا زایہ دے پچھ چپٹر نائن و ورس سکس پچھ لکھایا ہے نا پہی آپاں سارے نو پتہ آپاں پڑ بھی لینے تھے او دے اے دے وارے جیزس دے جانم وارے کس میں سے جیزس دے جانم دے سارے منا رہے ہیں اے دے بارے کچھ سوچ بے سارے ہاں وارے جیزس سننو بالے ہاں وارے ہاں وارے ہاں وارے جیز ستے جیزس دے جیزس دے بھی سننو نا نے پڑ دو ہوا نا اہان جی اے ہگا جیزائیہ چپٹر نائن ورس سکس پچھ لکھایا جی For to us a child is born To us a son is given And the government will be on his shoulders And he will be called Wonderful Counselor Mighty God Everlasting Father Prince of Peace Amen جس جا نوان دا شے ایک انتا ہے گا ساڑے لہی تا ایک بالک جمیہ اتے سانوں ایک پتر بکشیا گیا راج او دے موڑے اتے ہووے گا اتے او دا ناؤ اون سدیا جاوے گا اچرج سلاو شکتی مان پر میچر انادی پتا شانتی دا راج کمار آمین جا مسیدی جی تارک صاحب دے جگہ آج میں حوالہ اردو چھ پڑھ دے یہ سایا نبی دا سہی فاوے او دا چیپٹر نائن ورس سکس دے ویچ اردو چینج لکھیا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا توالد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا اچھا جیو واو واو واٹ اچھا ہے واپ اے جڑی ایک پروفسی یہ سایا نے کیتی ہے یہ پربو یسو مسیدے اس جن میں تو پہلے سات سو چاڑی سال پہلے کیتی گئی ہے تھوڑی یہ دی بیرگراؤنڈیں جے کہ اس ویلے جڑی یہودی قوم ہے وہ پڑی پرسیکیوشن دے وچوں گزر رہی سی تے انہوں نے ایک تسلی دین دے لے پھر رب نے اے کے آ کہ ایک ٹائم آئے گا کہ اے جڑے فور فور نیمز انہوں نے کہی دینے اچھ فور جڑا نمبر ہے گا ہے یہ اس دنیا دا نمبر ہے کہ جو اس دنیا دے وچ یہودی قوم اس تکلیفاں وچوں گزر رہی سی تے بھئی ہون ترتی دے وچ اے ایک مکتی داتا آرہا ہے سلامتی دا شہزادہ شہزادہ بھی آرہا ہے ہونو کہہ رہے ہیں کہ اے فور فور نیمز نے جڑے تسی پڑے نے اسی پڑے نے کہ نمبر ایک کے وہ ونڈر فل ہوئے گا نمبر دو کہ وہ ایک سلاکار ہوئے گا جنہوں کہلو مائٹی کانسلر کہلو تیسرا جڑا ہے گیا ہے وہ تسی پڑے ہیں کہ وہ مائٹی گاڈ ٹھیک ہے تے پھر نالیو پرنس اے نالیو اے ایور لاسٹن فادر فادر ہوئے گا تے چوتھا جڑا ہے گیا ہے وہ پرنس او پیس ہوئے گا یعنی سلادہ سے زیادہ یہ سایہ نبی دے اتے جڑیاں نے کہہ دے نہیں کہ ایک سو چودہ جڑی پرافسیز نے اے انہ نے اے انہ دے تھرو پرافو یسو مسیح دے اس دنیا دے آن دے لئی سا ٹھیک ہے جنہوں آپ ہاں کہنے ہیں کہ جی بان ہون دے لئی پر اے دے تو ایک گل یاد رکھو کہ کنفیشن کو جی بان جان دی ہے کہ جدو اسی کہنے ہیں کہ راب خود آ گیا سوال ہو جاندہ ہے پھر سوار گاندے کون سی کا آنا سو اے ہو جیاں کئی چیزاں ساڑے سارے ہیں لئی یہ بھی اکے ڈیٹیلے چیزی دیکھ پا آنگے ویسے بھی یہ کیا جاندہ ہے جی کہ خدا ہر جگہ حاضرتے ناظر ہے جی جی وہ کسے ایک جگہ محدود نہیں ہے گا جی جی سو اومنی پرٹینس ہے جی سو یہ سایہ جڑا ہے گا ہے اے انہوں مسیانک پرافٹ بھی کہن دیا مسایاتوں او دی خاص وجہے بھی کہ ادھی جڑی بیوی سی اے واحد نبی ہے جی دی بیوی بھی نبیہ سی کی اس لئے انہوں تے بڑا خدا نے ایک کرم کی تا جی دی بیوی مطلب او بھی پرافٹ سی کی ہاں جی پرافٹ سی کی ہاں یہ سایہ چیپٹر ایٹ دی بیچہ سی ایک لانگے سو یہ تھے اس جڑی ورس ہے یہ بیسکلی ایک ایک نبووتی کلام کہلو انہوں پرفیٹک انہیں ایک پرفیٹکلی ایک ورڈ بولیا ہے جڑا رب نے او دے ترو کیا ہے کہ یہ دی چلی لکھیا ہے کہ ایک لڑکا وہ پیدا ہوئے گا ہے جی لڑکا پیدا ہوندہ ہے پتر جڑا ہے وہ دتا جاندہ ہے سو اتھے کہہ رہے ہیں کہ پھر ہون پربو یسو مسیح انسان بڑھ کے آئے گا یعنی یسو دا جنمہ ہوئی ہے یسو دا سورگی نہ جڑا ہے گا وہ شبد ہے گا آدوی شبد سی کلام ابتدا میں کلام تھا کلام او جدو کلام جڑا ہے وہ شبد جڑا ہے وہ دے تار لیندہ ہے تے جدو انہیں دے تار لیا او بان گیا جیزس جس طرح کے نال اینجلز نے مریم نووی تے یوسف نووی دو انو کے آسی ہون اے وے کہ یسو نہ دا مطلب کیے او اے وے کہ یہوہ جڑا ہے او مکتی دیندہ ہے اصل ہے یہوہ مکتی دیندہ ہے جدو اسی ایک اے یسو دا نہ لینے ہیں یہ دا مطلب اے ہے کہ یہوہ میری میری نجات میری مکتی ہے یعنی کہ پرمیشور نجات دیندہ ہے اصل اچ گلے اوہ یہ سایا اس ورس دے ویچ اے دس رہے ہے کہ شبد دیتا آر لے گا یعنی کہ کلام جڑا مجسم ہو رہے ہیں جی تے اس دنیا دے ویچ کی بڑھن کے آرہے ہیں مکتی داتا نجات دہندہ بڑھن کے آرہے ہیں انہیں تے یہ سایا تسلی دے رہے ہیں اس قوم نو فکر نہ کرو ایک ویلہ آئے گا لیکن جڑا آرہے ہیں او او دے ایتھے اونا دی ضرورت دے مطابق ویسے تے خداون دی یسو مسید دے جڑے ٹائٹلز نے نا نے او تو بہت سارے نے لیکن چار دا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ تو انہوں ترتیہ لے انہوں ایدھی لوڑے تے وہ پہلی چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جیو بڑا وندر فول ہوئے گا یعنی عجیب ہوئے گا وندر فول کونسیو ہاں جی نہیں وہ عجیب ہوئے گا پہلی چیز پدائش عجیب ہوئے گی جا وڈی زندگی عجیب ہوئے گی جی جی وڈے کم عجیب ہونگے جا وڈی موت عجیب ہوئے گی جی جی وڈا جی اٹھنا عجیب ہوئے گا ہرا سمانتے چڑھ جانا میں بہت زبردستے نا کیتی یہ گاہوڑا کلام عجیب ہے یعنی کینچ عجیب ہے گاہ وہ تو بادشاہ ہے تو بادشاہ ہو کے چرنیچ بیدا ہو رہے ہیں کورلیچ بیدا ہو رہے ہیں وہ پورا اس کائنات یونیورس کا کریئٹر ہے تو ادھے لی جگہ ہی کوئی نہیں مینجرچ بیدا ہو رہے ہیں عجیب گاہلے جن تارک صاحب نے دسیا ہو دی موت عجیب ہے کتنا عجیب ہے وہ ڈاکوان دے ہو رہے ہیں مرنڈیا ہے سلیپ سوڑی چاڑیاں جا رہے ہیں ہاں جی گناہ نہیں کیتا گناہ نہیں کیتا جنہ سامنے کوئی گناہ نہیں دیکھ رہے ہیں پانی لیا ہو گیا ہاتھ تو آدھے ہو گیا میں ہاتھا پانے ہاتھ تو میں کوئی نہیں دیکھ سکتا واں 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 اگردنگ تو جی 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 جدو کوئی جج کسی نو کوئی سزا سنا دہا ہے ہم انہوں نے لکھنا پہندا ہے کہ انہوں میں ایس مقدمے چی ایس گناہ دی سزا سنا رہے ہیں انہیں اتھے لکھے ہے اس وقت دی تاریخ عدالت دی جاجمنٹ لگی ہے کہ ایس بندے چی میں کوئی گناہ نہیں دیکھیا ایس بے گناہ ہے لیکن توڑے کہن تھے میں انہوں سزائے موت دے رہے ہیں تیر پانی لیا وہ توڑے جڑا کے آئے میں اپنے ہاتھ اس بے گناہ بندے تھے خون نال نہیں رکھنا چاندہ ان ایدہ ایدہ جڑا خون ہے وہ توڑے تھے توڑی آل کھلا آپ نے ہوتیاں دے ہوتے پانی اچھا وہ جڑا پائلٹ سی تے جڑا ہیرو دی سی سکت دشمنی سی وہ پائلٹ نے انہوں کیا کہ او دے الکال دیتا ہیرو دی سن اے یسو دا آنے جانے جانے ج پرنس آف ہیس ہے وہ آنے جانے جنا وہ ہونہ دی صلاہ کر آ دیتی او خدا ہون جی اسے مردیاں مردیاں بھی صلاہ کر آئی آ رہے ہیں آلیلویہ praise the lord یہ جڑے فیریسی سن یہ جڑے فیریسی سن یہ جڑے مذہب دے سکولر سن جیوز تورہ دے انہوں نے آپ اسے گلہ کر دے کہنے نے یہ صحب اختیار کی طرح کلام کر دا یعنی برا آتھارٹی دے ویچے کلام کر دا یہ روٹین کو لو ہٹ کے کلام کر دا ہے یہ جڑا ہے ٹریڈیشن کو لو ہٹ کے بھی کلام کر دا ہے سو آج جڑا خدا ہون جی اسے مسی ہے میری تو آڑی زندگی چھوی کچھ جیو کام کرنا چاندہ ہے اصلے چہے وے اقلام ہونا لینی سی بلکہ ایتھے لکھے دیکھو نا یہ ڈینیل دے تین ابرانی دوست سن ہبرانی دوست ہیبرو ہیبرو فرینڈ سن سیدرک میسک تے عبدالنجو ایتھے ایک گل بڑی پوائنٹ دی ہے سیدرک میسک تے عبدالنجو اے جنٹائلز دے گوڈ سن اسی اے وڑی ہیڈو بی کیر فول کہ اسی کہنے ہے سیدرک میسک عبدالنجو کے خدا اے گوڈ سن کیونکہ اسی سٹیڈی کرنے ہیں سانو تھوڑے بڑا سنبھل کے چلنے ہیں سیدرک میسک عبدالنجو اے اے انا دے خدا وان دے ناسن جدو اے ڈینیل سمیت آئے سن انا اے انا دے نا ہٹا کے اپنے خدا وان دے نا دے دیتے چلو ایک حوالہ دیکھو اور اے تسی دیکھو گے ڈینیل ٹو سیونٹین دے گیچ سو بڑا کیر فول اوڑا سیدرک میسک دے اوڑا دے دیتے ہیں سو اے سٹیڈی ہو رہی ہے ہی سارے سکھ رہے ہیں سو انا دے نا سیدرک حنانیا میساییل تے اوزیا اے اے تے نا اے ایفلی ہو سن جڑے اے اے یہودی نا ہے سن انا گیا پرے کرو اے نا نو انا دے نا اپنے دیتے ہیں تے رکھو کیونکہ مونڈے بڑے شاتر سن کشیار سن انا گیا اپنے دیتے ہیں اوڑا دے نا اچھا کرو تے اے نا دے اے نا نو نا پکھاریا جائے ساڑے دیتے ہیں سو بھی حافت پڑو جی دانیل دو دی چودہ چودہ کس تارہ سترہ سترہ دانیل 2 verse 17 پڑو جی پڑو جی پڑو جی پڑو جی سترہ پڑو جی سترہ پڑو جی پڑو جی پڑو جی سو گال ہو رہی ہے وہ بڑا عجیب ہے عجیب کہیں جے اے جڑے تین دوست نے دانیل دے اگدی پٹھی چھٹے گئے یہ جڑا ہے عجیب نے ایک بڑا عجیب کامکار سے دیا اُتھے حاضر ہو گیا اُتھے جا کے انہیں ہونا دیا رسیاں عجیب طریقے نہ کھول دیتیا اور بڑے مزے دی گالا ہے کہ تورا اُتھے ہوئے کہ وہ جڑا نبوکت نظر بادشاہ سی جنہیں پٹھی دی آگ ست بنا تے اس کرائی سی اوہ کاندھا ہوئے ایک ہی ہو گیا ہے اوہ سٹے تین سانے چوتھا گڑا ہے نظر چارہ انڈے چارہ انڈے نے عزیزو اے جدوں ساڑھی ہی رحمی ساڑھی زندگی پرابلم آ جائے اے ہو جا مسئلہ آ جائے اوہ دوں شید سانونی لوکانوں ساڑھے نال یسو جڑا ہے اوہ نظر آنے ہونے اتھے جیزس کے انڈے آ گیا یاد رکھو کہ جدوں بھی خداوند یسو نسیح پہلے اس ترتیتے انڈے سن تھیالوجی چی ایک ترم ہے انہوں کہنے دے سن کہ تھیوفینی اے تھیوفینی دا مطلب ہے وے اوہ راب جڑا ہے ایک بندے دی شکل اختیار کر کے آ کے لوکانوں سے پھر ٹور سکتا ہے لیکن گلوری تو ہٹ کے گلوری اگر نال ہوئے تو بندہ پھڑک مار جائے سو اے بھی ایک سبجک دیکھاں گے کہ موسیٰ نوں فیس ٹو فیس نظر آندہ سم ٹائمز اسی کہنے کہ خدا نوں دے وے کھے نی کسے سو سیمنٹین پروفز اے بکھاں گے کنج خدا خود لوکان دینال فیس ٹو فیس بائبل دے وے چاہا ہے جدوں کے بائبل اس لکھا ہے کہ کوئی انہوں نے بھی ایک سندہ سو گلوری تو ہٹ کے سو اے نوں کے اندے نے تھیاوف نیچ اے او عجیب ہے جڑا آن کے انہیں رسیاں کھول دیتیاں پھر ایک عجیب کام انہیں کر دیتا نائن دا نائن ایک ویڈو سی او دا پہ پتر مار گیا او جیزس آیا انہیں عجیب طریقے دے نال اپنی قدرت دے نال انہیں اس بیٹے نوں جیم دیا حاللویہ کیوں اس لئے کہ او کی ہے عجیب ہے عجیب ہے پھر ایک ہور اٹھارہ سالہ دی ایک عورت نوں ڈیول نے کبڑیاں کر دیتا سی یسو نے عجیب بول بول کے انہوں سے دیاں کر دیتا ہے اے او عجیب جہ جدیاں سی آج اوئی عجیب ریمی اکبال تارک صاحب پہترسیم پہترسن دی زندگی ویچ عجیب کام کر سکتا ہے سمجھنے دی لوڑ ہے جڑے کے شاید ڈاکٹر بھی نہ کر سکن سائنٹس بھی نہ کر سکن ہاں جی یہاں تسی انہوں کہلو کہ ٹیکنالوجی بھی نہ کر سکے پتہ کیوں اس لئے کہ جان گوسپل دی ویچ چیپٹر ون ورس ثری دی ویچ لکھیا ہے اقتدام ایک کنام تھا آ دے شب سی شد پرمیشور دے نال سی تے شبد ہی پرمیشور سی ساریاں چیزاں انہیں رچیاں نے انہیں بڑھائیاں نے اس لئے جیتھے ڈاکٹر جیتھے سائنٹس جیتھے ٹکنالوجی فیل ہو جاندی ہے میرا یسو آن کے اس لئے کام کر جاند ہے کہ انہیں تو خود دی ہے پیدا کیتی ہے انہیں پھر او کی کر دیا ہے پھر او عجیب طرح دے نال تے عجیب وقت تے ہاں جی ہسی کہنے ہاں یار کام نہیں ہویا پر شکر کرو ان ٹائم تے کام ہو گیا بھائی ساڑے لیو ان ٹائم یہ خدا ان لیو سائی ٹائم سی ٹھیک ہے سو عجیب طرح نال عجیب وقت تے عجیب طریقے نا لوگ کام کر شد دے لوگ ہم سمجھی نہیں آن دی کہ جے کام کر گیا اے نا سوچو کہ ساڑھی جڑھی کنڈیشن ہے ہیلپ لیس ہے یا ہوپ لیس ہے نیور ایور جتھے کوئی ہوپ نہیں اے جڑا عجیب اُتھے موجود ہو کے ساڑھی ہوپ بن جانتا ہے جتھے ڈارکنس نظر آرہی ہوتھے یہ ساڑھا چاندن بن جانتا ہے کون؟ عجیب کیا بات ہے جتھے اگلی نیسے جتھے بچسورتی ہے اے ساڑھی یسو بیوٹی انر بیوٹی بن کے ساڑھے چون کیا بات ہے نظر آن شروع ہوجانتا ہے جتھے مایوس ہوجانتا ہے دپریشن ڈسپوائنٹڈ ہو جانتا ہے اُتھے یاڑ ساڑھی تسلی اُمید بن جانتا ہے کیوں؟ کیوں کہ اے بڑا عجیب سارے بولو کیوں اے بڑا عجیب پھر ہی دوسرا ناو ایک لینے آن کی اے بڑا عجیب کانسلر ہوئے گا یعنی کہ مشیر ہوئے گا مشیر کانسلر بہت بہت سلاکار اے دا مطلب ہے یسو جڑا ہے ساڑھی زندگیاں دے ہر ایریے دے بیچ سانوں کچھ مشورہ دےنا چاہتا ہے او یہ جان رہا ہے یار انسان انسان نوں صحیح مشورہ نہیں دے سکتا خدا ہندی ایسا مسیح کہنے لگے کہ انہ 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 نوران نہیں بکا سکتا ہے انہ انہ نوران نہیں بکا سکتا ہے یا نہیں کی کیا جے دوارٹ ہوئے چاہتا ہے دوارٹ ہوئے چاہتا ہے اچھا جی سو انہوں پتا ہے یار دروسط اینا دی گائیڈنس جڑیئے او نہیں کر سکتا دیکھو بائیبل دی اوٹ پوت یعنی اوٹ پوت جینسز پدائشتوں پرکاس دی پوتھی ریولیشن دی سینٹر وارس جڑیئے نا او بندیئے سامز ایک سو ٹھارا اوٹی اٹھتے ناؤ آئے اے میڈل وارس ہے گئی ہے ٹھیک ہے اے میڈل وارس ہے یعنی کہ اے خبے سجے پلاس مائنس کرو تے اے سینٹر وارس ہے اے پرمیشور یا خدا اوٹے پروسا کرنا انسان اوٹے پروسا کرنا تو بہتر ہے کنی پیاری کرنا ہے یہ سنٹر وارس ہے اے جناب سانو بھلوان دی یسو مسیح ہی ساڑی رہنمائی کار سکتا ہے او ساڑا کامسلر ہے لیکن جدو اس طرح تی تو خدا ہندی یسو مسیح جان لگے سورگاں تے تے اپنے چیلے انہوں کہن لگے کہ ہون ایک دجا مددگار میں کلن لگا یعنی پاک رو خدا ہندی اوکی کرے گا جلی انگر اللہ میں تو انہوں داسریاں پول جاؤ گے اکتیار دلائے گا دجیاں انہیں کہ کئی گللہ میں تو اڑنا کرنی آسان تو انہوں برداشت ہی کوئی نہیں تے او میرے کو لول ہے کہ اپویتر آتما تے تو انہوں دسے گا تے جلال میرا ہی ظاہر کرے گا سو ہون جڑا ہے اوہ پویتر آتما بھی دوسرا مددگار ہے پہلا مددگار باب دے سجے حرد بیٹھا دے دجا مددگار ساڑے نہ لے یہ جڑا ورڈ گریک دے ویچ مددگار لی یوز ہویا ہے پیراکلیت پیراکلیت دا انگلیش ایچ ایڈوکیٹ ترجمہ ہے یعنی کہ ایک وکیل اس ترتیتے ہوئے دو جا پہ او دے سجے آت پہ دے اسی کوئی کیس آر سکت نہیں ہے جی کوئی کیس نہیں آر سکت دے یہ تاب کلاس سپریم کورٹ کلو بھی اتتے دے کی کہ لوگ وکیل نے یہ نہ دے ہتھان جدوں اسی کیس دے دے نیا یہ کیس اتتے ہوئی ساڑا پراہ وڈا یسو باب دے دینے افیجن چیپٹر ٹو فرس وان دے ویچ فرس لیٹر آف جان او دی دوسرے پارٹ دی پہلی آیتی چھ لکھا ہے وہ باب دے سجے ہاتھ تے چھا ہے ٹھیک ہے سو یہ وہی مشورہ دے سکتا ہے آج کی ہوندہ ہے کہ اسی بہت سارے پرابلمز دے شکار ہو جانے ہیں اس لئے کہ ساڑے جڑے ڈسیئنز نے فیصلے جڑے نے وہ اسی غلط کر دینے ہیں میرے سمیت تے جدو انہاں غلط فیصلیاں دے غلط بیج اسی سو کر دینے ہیں تے پھر مصیبت تکلیف ہر قسم دی وہ اس قسم دی کوڑی فصل اسی کر دینے ہیں کیوں؟ کیونکہ اسی ساڑی اسی کوئی مشورہ نہیں کی تا خدا اوند کو لوں سو اے وہے کہ آج اس گال نو دیکھ دیا ہوں ہے بھئی کرسمس دی گال ہون لے ہی ہے اسی اے ہی کر سکنے ہیں کہ اسی کچھ فیصلہ کریے کہ یار بجائے اپنا سب تو پہلے اسی کوئی سہریانو کوئی خوراں کو لوں مشورہ کریے پہلے اندر خولی سپریٹ پویتر آتما جڑا دوسرا مددگا رہے ہیں اسی او دینال بھی اپنے معاملے ڈسکاس کریے یعنی جڑا ٹرائیون گارڈ ہے او دینال اسی انہوں کا یہ خدا ہند ہے مسئلہ ہے بجائے ادھر ادھر جان لی اسی ویکھ لیا ہے کوئی کسے انہوں سے اس لانے جائے سو اس تک کریے کہ ہون ساڑیاں سوچاں ہون ساڑیاں گفتگو جڑیے جو بھی سلا و مشورہ لینا ہے وہ اسی ادھر کھل لئی ہے اور اپنے اپنے ادھر ادھر کلام دے تابع کر دیئے یہ خدا ہون دا کلام ہے نا جاتو ہسی خدا ہوتے کلام ہوتے پروسہ کرنے ہیں نا یہ خدا دا کلام ساڑھے اندر انر بیوٹی پیدا کر دیندہ ہے خوبصورتی لیند ہے سو تیسری گالے میں یہ دے وہ اس ٹائم دیکھنا ہوں تیسری گالے کہندہ ہے کہ او جڑا ہے گا ہے او مائیٹی گارڈ ایور لاسٹنگ فادر ہوئے یعنی کہ او مائیٹی گارڈ کادر مطلق خدا ہاں جی کادر مطلق جدے کور پوری قوت پوری طاقت اور پورا سر اختیار ابدیت دا پہ ہوگی ہوئے گا ہون یہ جڑا عبرانی دے بیچ یہ جڑا کادر یعنی مائیٹی مائیٹی دے میننگز دونے نمبر ایک کے او ہیرو ہے ہیرو ہوئے گا جی تو ہے ہیرو ہے دجا کی یہ وٹر ہے او جی تو ہے ہون دیکھو جی خدا ہون دے یسو مسیح جس کار تے جس زندگی دے ویچ تے یا جڑے حالات تے چو آ جاند ہے نا او تے فتح ہون دی رہن دی ہے بہت ساری مسالہ نے مشکل پیسان چلے بیڑی فس گئی اس تفان دے بیچ یسو کشتی سی انہیں اس تفان نو روک دیتا سو سانو شکست کھان دی لوڑ نہیں کیونکہ یسو آج تک کوئی جنگ نہیں ہریا ٹھیک ہے تے اتھے تک کہ انہیں موت نو بھی ہرا دیتا ٹھیک ہے تے او بیماری ہوتے بدروہ ہوتے جادوگرہ ہوتے ہر مشکل ہوتے جڑے او فاتح ہے گئے سو اے جڑے نا دجا اے جڑا مائٹی گوڑ ہے اے اے نو تے اے جنگ کرنے آلا ہے تے یہ سایہ نے پہلے ہی داز دیتا سی یار تُسی اے ہمیں مسیبتان چو گزرندے ہو سو اے جڑا آنہ لینہ او کون ہوئے گا جی مائٹی گوڑ ہوئے گا تے جے ایسی بیماری دا شکاراں سانو رہائی چاہی دیئے ڈیلیورنس چاہی دیئے یا اسی جادوگرہ نے سانو اپنے قبضیج کیتا دا ہے اسی کسے بھی پرابلم میں چاہاں خدا ہوں دیئے سو مسیح ساڑی جنگہ لڑ دا ہے سانو بچان دا ہے بچا کے تے سانو انہ تو فتح دے دن دا ہے کیوں؟ کیونکہ او باری ہے رہے او پھر یہ سایہ کہہ رہا ہے کہ او صرف مائٹی گوڑ ہی نہیں ہوئے گا بلکہ او دے اندر ایک پتا جی بڑی محبت یعنی فادرھوڈ دا کانسیپٹ بھی او دے چھے گا ہے یعنی کہ جن جیک پہ او اپنے بچیاں ہوتے ترس کھان دا ہے تے لکھا دا ہے کہ او ایور لاسٹنگ فادرلی ہے یعنی کہ حدا ہون جیسے مصیح جدوہ او سپیڈ نو ویندے سان جڑی کلام سورنننننی آنڈی سی انہا انہوں نے حالات بیخ کے بیمار اے او بڑا ترس آ جاند آ سی ترس لفظ دیے بڑی دیاء او نا دیا جاندی سی جنج ایک پتا اپنے بچے ہوتے تارس کھاندہ ہے انج کھاندہ چی انج جے کوئی ویڈووے یا غریبے یتیمے متاجے بیمارے تے یسو جڑا ہے انہوں پتا ہے یہ میرا ہے ہوئے صحیح ہو دا بچہ وہے لہو نال خریتے ہوئے توبہ کیتی ہوئے یسو نو وہ انہوں دا پھر اے بھی ایک جس طرح ہی آپاں کہاں دے کہ بڑھا پر آجڑا پہ اوہ دی جگہ ہوندہ ہے ہاں جی؟ سو یہ بھی ایک اسی اوہ دے ایک دیکھنے آکے اوہ ایک نام نال ہو جاندہ ہے جس طرح ایک پتا دا پیار ہاں بعض جگہ لکھا ہے پتا ممتا دا تو اڑے ماں باپ تو انہوں چھڑ دینگے سو خدا دے بیچ فادرھوڈ تے مدرھوڈ اے دو اے جڑے نے نا اے کانس ہے دو ایرو وہ سانو دیکھنا چاہیدہ ہے ٹھیک ہے جی؟ اے دے بچ ایک جڑے دا مائٹی گوڑ بے شک اسی دیکھ دیا کہ ایک بچہ دنیا تے پیدا ہویا ہے تے اہمی میجر دے بچ پیدا ہویا ہے کمزور جی کنڈیشنز چھے لیکن اوہ دے ترہ کام دیکھو کہ اوہ جدو ہڈی بارہ سالان دا ہویا ہے نا تے جڑے یہودیاں دے استاد ساں نا انہوں نے تعلیم دے دا سی اور اوہ حیران ہوں دے ہاں پی کہا اے منڈا اب یہ کی گناں کھاتا ہے بارہ سالان دا بارہ سالان دا سانوے نے وقت پایا ہے پھر وہ بڑھا ہویا ہم تے لوکا نو اے دسن لائشہ گردہ نو کہ میں قادر مطلق خداویاں قادر خداویاں او جو دو چیخن لاغ پینا کہ کشنی تے گئی تو فاننا اچھی مر گئے تے انہیں ہوا تے پانی نو ڈانٹیاں تھاں جا ہم بی اے نو کو تو اوہ تے ہی ساکن ہوئے ہم ہم یہ بات بھی ڈانٹتا ہے پانی نو ڈانٹتا ہے اور وہ اداو کم بھی مانتے نہیں جدو او گیا نا وہ سب بو سارے یہودین آرسانو لے کے تے لازردی کبرتے ہونے جا رہے ہیں تے جا کے او تھے دعا نہیں کیتی ہم 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 اور ہم ہم لازر come out لازر came out what was the condition Jesus was standing on the top of the hill اور کبر تھلے سی کبر دی اسم سی دی تھلے سی تے کبر دے اتے جیڑا ہے او خدا ہمی اسم سی گھلو تے سا تے او جڑا مردہ سی او دے ہاتھ بھی تے پیر بھی بننے انسان تے او پھر کے میں آیا یہ سم سی دے سامنے خدا ہم یہ سم سی نے شاکدہ نو کیا اے دے ہاتھ پیر کھول دے انہوں جان دے او تے پھر انہیں مائٹی گوڈ دا دسیا کہ میں مائٹی گوڈ جدو خدا ہمی اسم سی او تھے باگ چا سانا او کی سی جی او تے سامنے باگ تے دشمن جدے سانا تے رولرز او سوے لے دے تے جدے ریلیجیس لیڈر سان اے آئے اسم سی نو پھڑا لائی تو اونا جدو کیا نا مائن سارے ہی ٹک پہنے میں ہوں میں ہوں تے مائٹی گوڈ نو کہہ دے مائٹی گوڈ نے کہا میں ہوں انہوں جدو کیا نا میں ہوں سارے مو پر میں جا پہ ڈک پہتا دے بڑے بڑے اختیار آرے او جڑے آئے سانا منہ ریسٹ کرنے وہ بھی ڈڑھتے ہیں پھر جدو اس سلیب تے سان انہوں آخری کامی جڑا مائٹی انڈ کرنے لگا جدو انہ آخری موجزہ کی تینا موت نو قبول کر دیا ہیا تے انہوں نے کیا تو آج ہی رات میرے ساتھ فردوس میں ہوں پہر موسیقی جنو پہابی سورا You will be in paradise with me tonight انہوں نے رقیس کی تھی جوڑون کدی تو اپنی باد شerٹ چاہ م pages سب really یاد رقھی انہیں کہا You will be with me tonight ان پہر موسیقی ہے آخری اور گل آزاد بھری یہ سنسے نے کیا اکامپلیش ہو گیا اور سارہ مش compile quito جدو لی میں پیدا ہویا جدو لی میں بڑا ہویا جدرے میں جوان ہویا تے ساڑھے تیتری سال دی عمر جوانی دے بیچ موت قبول کی تی میرے گنامہ لئی توڑے گنامہ لئی ساری لکھے آئے ساری دنیا دے گنامہ دا بوجھ اپنے اوٹے چوک کے اس لیپ تے چڑ گیا ساڑھے لئے مار کھا دی اور اوٹھے ساڑھے لئی ایک نمہ عید بنیا او جڑا پردہ سی ہے کل دے درمیان عوام تے خدا درمیان اوٹھے لئے اوٹھے لئے اوٹھے لئے تا تے اے اے کانٹ ٹیلیو ایکزیک تھکنیس اوٹھے لئے پردہ لیکن تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ چار کچھ دس مچ اوٹھے لئے مٹھائی این ہی سی تھری تو فور انچر انسان اپنی طاقت انہو پھار نہیں سی سکتا اوٹھوں ہائٹھ دوں پھڑے آئے تے توڑ تھا لیتا کان کے پھڑ کے تے ایس طرح توٹھے ہو گیا اے مائٹی گاڑ دے کامنے تے وہ مائٹی گاڑ ایمین ساتھ میں لئے وہ آئے ساتھ میں لئے آج جو بھی حال پڑھیا سنیا سکھیا وہ سب کو اسے یہ سم سے دے پویتر لہو نٹا کے سیل کر دیں تاکہ دوشمن چرا نہ سکے تاکہ دیں